اچھا اگر آپ محتفیرں کا نیک گلنہی ہے تو کیا کیا مسائل ہو سکتی ہے یہ میں اپنود کو بتاتا بھی ہمارا محکم کیوں نہیں ہوتا ہم شارپ کیوں نہیں ہوتے کیونکہ ہم دوسروں سے متاثر ہوتے ہیں، وہ تو بیس گھنٹے ہیں یار ہے،ди یہ کہ جوڑ ہوتے ہیں مطل sharطر یاد کوئی کرسکتے ہیں ہومن نیچر یاد ہومن نیچر یاد بیس گھنٹے نہیں ہیں ہومن کیم سکھیر پہیی نہیں ہے تم اپنی دن دن ہی نہیں کر سکتے ہیں کنسسٹنٹی آپ نہیں کر سکتے اگر آپ ایک دن 20 گھنٹے کرتے ہو دوسرے دن 20 گھنٹے کرتے ہو ایک دن 20 گھنٹے کرتے ہو اور پر ایک دن کے لئے رسک کرتے ہو تو اس چڑکیاں کیا پاہدہ ہیں تو آپ کنسسٹنٹی ہم محاقت کے لئے کریں 10 to 12 آرز مور دے لینا پہیں 10 to 12 آرز پاریٹیٹیو سٹڈی پانٹی ٹیٹیٹی کی میں بات نہیں کر رہا پانٹیٹیو سٹڈی کرے پڑکٹیو سٹڈی کرے اچھا جیارے سٹوڈنٹ سے سمکاسا ہوتے کہ وہ تو 20 گھنٹے سٹڈی کرتے ہو میں کیا گا میں دو بارہ گھنٹے سٹڈی کر دیا اور بارہ گھنٹے اس مور دے لگا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پانچ پانچ سال ریپیٹرز بن جاتے ہیں ایسے لگو ہوتے ہیں جو پریش ہوتے ہیں اور ٹاکر گان جاتے ہیں کیونکہ سٹڈی بھی ایک گھنٹ تک ہو دی ہے لیکن جو سمارٹ سٹڈی کے ہم بات کریں سمارٹ سٹڈی دزنٹ مین کہ آپ لوگ ایک گھنٹہ کی سٹڈی کریں سمارٹ سٹڈی کا یہی مکتب ہوتے کہ آپ لوگ 22 اور 20 گھنٹے کی چکر میں نہ پڑے پانٹی ٹیٹیو سٹڈی نہ کرے پانٹی ٹیٹیو سٹڈی کرے یار وہ چیز ریکوائر ہے وہ کرے ایکسٹر چیز ہو اور اگر اگر کی چیزو پہنا چاہے تو آپ لوگ کیا تر ہے نین کو کمپیٹ لے اچھا نین اگر کمپیٹ نہیں ہے تو کیا کیا مسائل قیدہ ہو سکتے ہیں بس آپ لوگ کا پوکس نہیں رہے گا یہ میں بتاتا ہوں آپ لوگ کو پوکس نہیں رہے گا آپ لوگ کا سب سے بڑا مصورہ پوکس ہوتا ہے سٹڈی کے لئے بیٹا ہو لیکن پوکس نہیں ہو رہا مجھ سے کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ آپ کی نین کمپیٹ نہیں ہے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتے ہیں ڈیہائی ڈرچن بھی ہو سکتے ہیں ٹنشن بھی ہو سکتے ہیں ٹنشن بھی ہو سکتے ہیں لیکن نین کیا ہی ایک بیس ٹپونن ہے نین اور سپورٹس ہوں چیزیں جو آپ کو کمپلیٹ لی اس دنیا سے سائیڈ پہ رکھ جاتے ہیں اور آپ لوگ کی جتنی انسائٹ ہی ٹنشن سب چیزیں کچھ وقت کے لئے ختم ہو جاتے ہیں نیند ایسی بہتر ہے نیند کو آپ لوگ کمپیٹ دے لیں ایوریج نیند میں آپ لوگ بتاتا ہوں 7-8 آنس پھر گرمی میٹ آر دے سکتے ہیں پھر اگر سیڈ بھی ہو تو سارتی میں 7-8 آرز مور دے لینا پھر تو ایوریج نیند آپ کی ایک تو شارپ آٹنے ہوگئے فوکس نہیں ہوگئے شارپ نہیں ہوگئے اپنی میمری بہت ہمزور ہو جائے گی میمری امپیرڈ ہو جائے گی میمری سٹرانگ نہیں ہوگی کیونکہ ذرا دماغ کو بھی رسک کرنے کا ٹائم دے رہے اور دماغ رسک کرتا ہے تو نیند میں کرتا ہے ہمارے ٹیچر کہتے تھے ہمارے ٹیچر کہتے تھے ہر چیز کے لئے پھوڑ ہوگا ہے جیسے بڑی کے لئے پھوڑ ہے تو اسی طرح ہمارے برین کے لئے پھوڑ ہے اور وہ پھوڑ کیا ہے اس لیے نیند اگر آپ برین کو اپنے پھوڑ سے ڈپرائیو کروں گے تو کیا برین ورک کرے گا کیونکہ آپ نے اس کو پھوڑ نہیں دیا آپ نے اس کو پیڑ نہیں دیا اس کو پیڑ کر رہا ہے وہ ایک بہترین نیند اور اس کو پیڑ کریں تو نین پہ کمپرمائز نہ کریں اچھا جنو جو لوگ نین کمپلیٹ نہیں دیا تو اس کا پیڑ پاور ہوتا ہے پیڑ پاور اس کا پیڑ پاور ہوتا ہے اشارت نہیں ہوتے بلوں وہ جیرے پڑتے لیکن کچھ نہیں کرتے پیدا نہیں ہوتا ہم اسرلی کا تو علم رسول کریم صلی اللہ دعا کرتے تھی اللہ مجھے وہ علم سے تلما نہ پیاد جس علم سے مجھے پاہ پیدا ہم دے لئے تو اس سے ان کا اپنے طرف پاہدار نہیں دے سکتا یہ آپ کا یہ الگنگ آپ جانتے ہیں ڈائس لکھا وگر آپ اس بات کے لئے خدا ہو کریں تو ان کے ساتھ ہم سکتے ہیں پر تو بھارا گلد کی بات کروا پندرہ گلد کی بات کر سکتے ہیں لیکن نین کو م reg感じ اگر آپ اپنے م regeredith تو آپ کا سینس کام نہیں کرے گا سینس کے ساتھ آپ پاہ بنا یہ بات کی سی mensen بھی کام نہیں کرے گا کارڈیو آسکولار اگر آپ مین کمپلیٹ نہیں لید دینا تو آپ کا کارڈیو آسکولار سسٹم بھی اس کی بائیل سٹسانا دو چاہتے ہیں تو مین تو کنگی ادھر کے آرکے کہ میرا ایک سجیشن کو دینا ہے